ہیلو فرینز آپ کا میری چینل پر سواگت ہے تو آج ہم بنائیں گے کاجو کتلی وہ بھی بہت ہی سستے میں تو بلکل باجار جیسی تو چلیے بناتے ہیں اسے تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا جار تو اس میں ہم ڈالیں گے کاجو تو ہم بلکل تھوڑے سے کاجو سے ڈہر ساری کتلی بنانے والے ہیں کاجو تو اس کے ساتھ ہم نے ڈالی یہ موکفلی ان کو ہم نے بھون کر چھل کے ہٹا دیئے ہیں اور صاف کر لیا اچھے سے اب ان کا ہم مہین چا پاورڈر باریک سا بنائیں گے اس طرح کا ہمیں پاورڈر بنانا ہے تو اس طرح سے ہمیں پیس لینا ہے تو ایک کڑھائی لے لینا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چینی تو جیسے ہم نے ایک کٹوری کاجو لیے ہیں تو اس کا آدھ ہی کٹوری چینی ڈالنی ہے اور اتنا ہی پانی ڈالیں گے اس میں ہم پانی ڈالنے کے بعد اس چینی کو گھلنے دیتے ہیں اچھے سے پکائیں گے اسے کہ چلاتی چلا چلا کر اسے پکاتے رہنا ہے تو ایک تار کی چاسنی بنانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے اسے تو زیادہ پکا لیں گے تو ہماری کتلی ہارڈ بنیں گی تو اس میں ہم الائچی کا پاورڈر ڈالیں گے اور اسے اچھے سے چلا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس میں ایک تار بننے لگا تو زیادہ سوفٹ چاہیے تو چینی گھلنے تک ہی پکائیں اس طرح سے دیکھیں یہ ہلکہ ہلکہ تار بننے لگا ہے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے موکفلی اور کاجو پیسکے رکھے ہیں تو انہیں ڈال کر ہمیں چلاتے رہنا ہے تو اچھے سے مکس کر دیں گے انہیں ڈال کر لگتار چلاتے رہیں گے اسی طرح سے اور کچھ دیر ہمیں اسے پکا لینا ہے ہلکی گیس پہ دیکھیں کڑھائی کو چھوڑنے لگے جب تک اسے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہیں چینی کے ساتھ تو اب گیس کو ہم بند کر دیں گے اور ایک بنتن میں اسے نکال لیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے تو ہلکا تھنڈا ہو جائے گا تب ہی ہم اسے کتلی بنائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہم گھی ڈالیں گے تو اب بھی یہ گرم ہے تو آپ کے پاس اگر بٹر پیپر ہے تو وہ لے لیں نہیں تو فائل لے لیں اور اس پہ اس طرح رکھ کر اسے مسل لیں اس طریقے سے کر لیں جب تک کہ یہ تھنڈا نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ ہو گیا ہے ہلکا گرم ہے اب بھی پورے طریقے سے یہ تھنڈا نہیں ہوا ہے دیکھیں تو اس طریقے سے لوئی بننے لگے تب ہی ہم اسے بیلیں گے تو ہم اسے ہٹا دیتے ہیں فائل کو اور اس پہ ہی ہم اسے بیل لیتے ہیں تو ایک پنی رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر سے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے اسے بیلیں گے تو یہ دیکھیں اسے ہم نے بیل لیا ہے اب اس پہ ہم چاندی کا برک لگا دیں گے تو اسی طرح کی ویڈیو میں لاتی ہوں کھانے کی ویڈیو کڑھائی کی بنائی کی اور بھی بہت ساری تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جائیے گا دیکھئے گا جرور اور یہ دیکھیں تو یہ ایک ساتھ دو لگ گئے ہیں تو اسے اچھے سے ہم نکال لیں گے اس طرح سے یہ دوسری طرف لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا ہے اور چاندی کا برک لگا دیا ہے میں نے کنارے ان کے ہٹا دیتے ہیں کٹ کر کے تاکہ اچھی سیف آئے کٹنے میں تو اس طرح سے ہم ہٹا دیتے ہیں کافی اچھی بن کر یہ تیار ہوں گے چاروں طرف سے ہم ان کے کنارے پہلے ہٹائیں گے پھر اس کی کٹنگ کریں گے اس طریقے سے کناروں کو ہٹا دیں پہلے ہم لمبائی میں کٹنگ کریں گے تو سارا لمبائی میں ہم پہلے کٹنگ کر لیتے ہیں تو اب ہم ترچھا کر کے کٹ کریں گے تاکہ یہ شیپ آ جائے بلکل ہلوائی جیسی تو کافی سافٹ بن کر یہ تیار ہوئی ہیں ٹیشٹی ہیں کھانے میں اور پندرہ منٹ میں یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے تو اب ہم ہم ترچھے ترچھے سے کٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر دیئے اب میں اسے نکال کر دکھا رہی ہوں یہ کافی اچھی بن کر کاجو کتلی تیار ہوئی ہے اور کھانے میں بھی بہت سی ٹیشٹی ہے تو آپ بھی اس طرح سے بنائیے گا جرور یہ دیکھیں کافی آسانی سے نکل رہی ہے کافی سافٹ ہے اور بلکل ہلوائی جیسی بن کر تیار ہوئی ہیں تو یہ میں نکال کر دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سے جرور سے کر دیں اور چینل پہ پہلی بار ہیں تو پلیس سبسکرائب جرور کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو جرور سے دوا دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں وہ سب سے پہلے آپ کو ملے تو ملتے ہیں اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ